جمعیت کی دعوت کیا لا الہ الا اللہ لگا تو لائے ہیں ان کو یہاں تک باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار جمعیت کے ناروں میں میں اب خطاب کی دعوت دے رہا ہوں کنٹرولر ایگزیمنیشن انٹر بورڈ عمران چشتی بھائی یہ بھی احباب جمعیت میں شامل ہیں ان کا پورا گھرانہ ہی تحریکی گھرانہ ہے آپ سے خطاب فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں منتظمین کو ڈاکٹر واسع شاکر اور ان کے ٹیم کو بے حد بے حد مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا یونیک پروگرام کا آغاز کیا ہے اور یہ سلسلہ میری خواہش ہوگی کہ کبھی نہ رکے اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو جمعیت کے اصل میں جمعیت نے جو کردار سازی کی ہے اس میں سے بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ سانچے میں ڈھلتے ہیں جیسے ہم کالج کے زمانے میں تھے تو سپیکرز فورم ہوتے تھے اسٹیڈی سرکل ہوتے تھے گفتگو کرنے کا انداز سیکھ جاتا ہے آدمی اپنی بات کا معافی و ضمیر بتانے کا انداز سیکھ جاتا ہے کسی کی بات سمجھنے کا اور سمجھانے کا انداز سیکھ جاتا ہے جب پورا جمعیت اس کو اس سانچے میں ڈھال دیتی ہے اس کی کردار سازی بھی کر دیتی ہے اس کی شخصیت کا انپٹ اور آٹپٹ دونوں درست کر دیتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ اپنی پروفیشنل لائف میں جا کر آستہ 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 اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں گو کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہلکی سی روشنی موجود ہوتی ہے اور جب بھی اس روشنی کو جلا بخشی جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک انقلاب کے صورت میں سامنے آ جاتی ہے تو یہ جو انداز ہے بہت سارے لوگ ایسے جمعیت کے بعد اگلے قدم پر پولٹکس میں نہیں جاتے ہیں اپنے انداز میں نہیں جاتے ہیں ان کے لیے پرگام بہنتا ضروری ہے تو بہنتا مبارک بات کے مستحق ہے یقین منتظمین اور میں یہ شعر ہمیشہ جب پڑھتا ہوں جب دل سے آواز آتی ہے کہ مرکد فکر و فن دیکھتے رہ گئے ہم تیری انجمن دیکھتے رہ گئے تُو نے رنگوں سے اس کو مزین کیا اہل فن تیرا فن دیکھتے رہ گئے بہت آشا مبارک بات کے مستحق ہیں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام میرے آقابرین سامنے بیٹھے ہوئے مہمانہ نگرامی طلب و طالبات آج میں جمعیت کا رفیق رہا ہوں پیرے والدین دونوں عراقی نجماعت تھے ابھی میرے دو بھائی جو ہے اور ایک نجماعت ہیں بات یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے دریا کی مخالفت انت ہے یہ گھرانی کی تربیت ہے جمعیت کی طرف سے کردار سازی ہے کہ آج جب میں نے دوہزار گیارہ میں کراچی انٹرمیڈیٹ بورٹ کا چارج سمالا تھا تو اس وقت منفی قوتوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں آستہ آستہ ان کے اندر سرائیت کر جاؤں گا سلولین گریجوالی کراچی سے ہم نے پچھلے دو سے تین سال میں نقل کے رجان کو جمعیت اس کی گواہ ہے کہ ہم نے دو سے تین سال میں اس کو نقل کے رکسام بلکل کر لی ہے پوسٹ اگزامنیشن جو خرابی ہوتی ہیں ان پر بھی ہم نے بہت توجہ دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ منفی قوتیں آگے بڑھیں پھر الزامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر یہ چودہ سو سال سے جو جاری ساری ہے کہ کانٹو بھرا سفر ہے سنتے تھے بچپن سے اب خوب اندازہ ہوتا ہے کہ کانٹو بھرا سفر ہے مشکل زندگی ہے اگر آپ نیک کام کرنا چاہیں اگر آپ سیدھا کام کرنا چاہیں تو دنیاوی لیاس سے مشکل ہے مگر ایک روح کو قرار ہے میری فیملی واقف ہے اتنے ناما سائد حالات کے باوجود میں دھائی سے تین منٹ میں سو جاتا ہوں صبح ارل اندہ ماننگ اٹھ جاتا ہوں اپنی نمازیں میں نے نہیں چھوڑی امریکہ کی دعوت پر میں سٹیٹ گیسٹ رہا یہ اسلامی جمعید طلبہ کا میرے اوپر احسان تھا کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا سلی کا ڈھنگ سکایا اور جب میں وہاں سٹیٹ گیسٹ کی حصیت میں گیا تو وہاں پر جو میری آخری سپیچ تھی وہ میں نے امریکن پولیسی کے خلاف کہی بے اندر ایکارڈ بتا رہا ہوں میں نے اپنی جو تقریر کی اس میں انہوں نے میں نے ان سے یہ ہی کہا کہ کیا آپ کی فورن پولیسی آپ ویسے دنیا کو بلاتے ہیں دکھاتے ہیں وہاں پر بڑا اچھا نظام ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا فنڈ دیتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو اسٹیٹ گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے ادارے کو ادارہ مخیر افراد کے ساتھ مل کے مشترہ کا انداز میں تعلیم جاری ساری رکھتا ہے یونیورسٹی اسی طرح چل رہی ہے سکول کالیج وہ لوگوں کو بلاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہم بڑا دنیا کو ویل منٹ کرنا چاہتے ہیں ہم دنیا کو ویل ایجوکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں مگر کیا ہے اقل فورن پولیسی کے پیچے کہ پوری دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کہیں تو ایسا ہے جہاں انصاف نہیں فرام کیا جا رہا یہی چیز جب ہم اپنے ملک میں آ جاتے ہیں اور اپنے شہر میں آ جاتے ہیں اور جب میں نے انٹرپورٹ جوہین کیا تو میں نے اندازہ کر لیا کہ پوزیشن اندر بھی خراب ہے اور بھار بھی خراب ہے پھر مجھے کنفیوشنس کی وہ بات یاد آگئی کہ جب چین میں بہت حالات خراب ہو گئے اور باشا کا انتقال ہوا شدادہ باشا بنا تو وہ بڑا مخلص تھا اپنے ملک سے اس نے کہا جناب کیا کروں گشیروں کو بلایا کیا کرنا چاہیے حالات ملک کے ٹھیک ہو جائیں تو کسی نے کچھ مشہورہ دیا کسی نے کچھ مشہورہ دیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا پھر کسی نے کہا کنفیوشنس سے پوچھ لیتے ہیں اور کنفیوشنس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا وہ آئے گا نہیں پاڑ کے کہیں غار میں غریتہ دا شدادہ ہوا گیا کہا میں اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا سب سے پہلے زراد بڑھاؤ لوگوں کے پاس کھانے کو خوشحالی ہوگی تو آپ کا ساتھ دیں گے دوسرا اپنی فوج کو مضبوط کرو ایسا نہیں ہو کہ آپ اندر سے خوش و بھار سے آپ کے اوپر کوئی فتح کر لے حملہ کر لے قبضہ کر لے تیسرا یہ کہ جو کہو وہ کرو تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ہم نے سب سے پہلے ان کی کونسلنگ کی بار بار ہر میٹنگ میں کہا کہ جو لوگ دور دور سے آتے ہیں کسی بچے کے بعد دس روپے بھی نہیں ہوتے کرائے گے وہ ماں سے صبح کہتا ہے ماں مجھے انٹرپورٹ جانا ہے مجھے دس روپے پندر روپے کرائے گی دے دیں مجھے فارم برنا ہے فارم لینا ہے کچھ اور اور پھر آپ اس سے کہتے ہیں تمہارا یہ کاغذ کام ہے دوبارہ آنا وہ دوبارہ ماں سے پیسے مانگتا ہے پیسے نہیں ملتے اس کو بعض اوقات بچہ اس طرح اسی طرح ہماری ایڈمیشن پالیسی وہ بلکل بینتا ہے جو ہے وہ خراب ہے میں ایڈوکیشن پالیسی کی بات نہیں کر رہا ہے کراچی کے ایڈمیشن پالیسی کی بات کر رہا ہوں ہم نے اپنے لوگ کی کونسلنگ کی ان کو تیار کیا دن ہم نے پھر کام شروع کیا نقل کے خلاف اور بیرونت قوت کے لیے ہم نے فوج کو اکھٹا کیا اور پھر یہ چھ سال میں انٹرمیڈیڈ بورٹ کا چپراسی سے لے کے بیس گریڈ کا افسر تک بھی جانتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کر دیتا ہوں الحمدللہ وقفہ کیونکہ جو آپ نے کہا اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو اجنے زور سے آپ کہنے سکتے ہیں اب چھ سال کے بعد بہت حالات خراب ہو گئے بہت وزٹ ہوئے بہت منفی طاقتوں نے کوشش کی کہ ہم ان کے کام کر لیں لیکن بس بہرحال مختصر یہ کہ آج الحمدللہ ہمارا مکمل کنٹول ہے اسلامی جمعی طلبہ دیفنیٹلی ایک ایسا کارخانہ ہے جو لوگوں کو تیار کر رہی ہے جو لوگوں کو آگے بھیج رہی ہے یہ بڑا بہت بڑا بات ہے آج کانسلنگ کی بنتہ ضرورت ہے بھائی آج جو انٹرنیٹ کی سہولت جن کے گھر میں بچے میٹرک میں فرسٹر میں سیکنڈر میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کس کرپ سے وہ گزر رہے ہیں راتوں وہ دیر سے بچے سوتے ہیں صبح اٹھتے نہیں ہیں یہ اسلامی جمعی طلبہ ہے جو کالج میں ان کی کردار سازی کر رہی ہے اتنا بڑا کام ہے تو اپنے بچوں کو اسی سانچے میں ڈھا لیے اور دیکھئے کہ ٹارگیٹ کوئی چیز نہیں ہے ٹارگیٹ صرف روزہ میشر میں سیدھے ہاتھ میں عمال نام ہے اور جنت ہے اگر ٹارگیٹ میرا آپ کا ہم سب کا یہی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے میری دعا ہے اللہ میں اقبال کے شہر سے جمعیت کے لیے کہ اے جوئے آپ بڑھ کر ہو دریائے تندو تیز اے جوئے آپ بڑھ کر ہو دریائے تندو تیز ساحل تجھے آتا ہو تو ساحل نہ کر قبول بہت شکریہ